نمشکار دوستو آپ کا دھنمیتری کرپا ہیل سینٹر میں بہت بہت سواگت دوستو بہت سارے ایسے لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں کہ جیسے آپ ستر سال کی عمر میں بھی جبان رہو گے اسی سال کی عمر میں بھی جبان رہیں گے کبھی بھڑھاپاپ کو چھو نہیں سکتا تو دوستو یہاں میں ایک ہی بات کہوں گا جب بچہ جنم لیتا ہے تو وہ یوبا وستہ میں آتا ہے یوبا وستہ میں جانے کے بعد بھڑھاپا آتا ہے دوستو جیسے کی سورج ہے سورے بھی جب اگتا ہے پھر دپہے تک اس کا بڑا روح ہو جاتا ہے یعنی کی یوبا وستہ میں آ جاتا ہے اور سام کو ڈھل جاتا ہے تو دوستو پرکرتی کا نیم ہے کہ جو جو چیز پیدا ہوئی ہے اس کو بیاسے ہی اس کو ڈھلنا پڑے گا چہرے کے اوپر بھی جھائیں آرنا شروع ہو جاتی ہیں عمر کے اصاف سے اور بال بھی سفید ہونا رکھ پڑتے ہیں تو دوستو یہ تو پرکرتی کا نیم ہے جو بھی چیز ہے وہ اس کو بڑھاپا آئے گا آئے گا ہاں یہاں پہ اتنی سی بات ضرور ہے کہ آپ اپنے سر کو منٹین رکھیں تاکہ آپ کو کسی پرکار کی بیاد ہی نہ لگے تو دوستو آج میں اس ویڈیو کے اندر تین چار جڑھیں ایسی بتاؤں گا کہ وہ آپ کے لیے آپ کے روگوں کے لیے بہت ہی جورست ہے تو دوستو یہ باری باری میں ویڈیو ڈالوں گا تو سب سے پہلے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں ہمارے جڑی بھوٹیوں میں اگر ان کی جڑ جو ہے وہ اس صاحب سے کہیں بان لی جائے تو دوستو وہ روگ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو دوستو آگے بڑھنے سے پہلے سمی ماتہ بھائیوں سے بہنوں سے یہ نبیدنے رہے گا کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور اس چینل کو بھی جھوٹ سبسکرائب کریں تو سب سے پہلی بات آتی ہے دوستو آپ کے کمر میں درد رہتا ہے سائٹکا کی پرولم رہتی ہے تو یہاں پہ ایک جو بشیش جڑ ہے دوستو جس کا نام ہے چترک چترک برسات کے دنوں میں اگتا ہے یہ اور اس کی جو پہچان ہے وہ کرانا تھوڑا مسکل ہو جاتا ہے ویڈیو کے مادیم سے پھر بھی اگر کوئی جانتا ہو چترک چاہے وہ سائٹکا ہو چاہے کمر کا درد ہو دوستو یہ میں نے پریوک کر کے دیکھا ہے کہ اگر آپ سو لوگوں کو چترک مول باندھیں گے تو پچاس تو ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ہوگے یعنی کی اگر کسی کو سائٹکا ہے اور اگر کسی نے باندھ لیا ایک ہفتہ اس کو باندھنا پڑتا ہے تو سمجھ لیجئے آپ کی بماری ہو ہے وہ جڑ سے ہی قتم ہو جائے گی لیکن یہاں میں جنور بات کہوں گا کہ 50% کو ایسا رلیف ہو جائے گا کہ وہ دوبارہ بماری جو ہے نہیں ہوگی تو آپ نے چترک مول یعنی کی چترک کی جو جڑ ہوتی ہے اس کا جو بہری چھلکہ ہوتا ہے یا اس کے چترک کو آپ دو بھاگوں پھار لیجئے اور لگ بھاگ دو چار انچ کا ٹکڑا جہاں عورتیں پائر پہنتی ہیں بہاں پر نلے کپڑے سے اس کو باندھ دیجئے اور یہ دھیان رکھنا کہ اس کو ہمیشہ جو آپ کی پیڑلی ہے وہ اس کو پیچھے کی طرف باندھ ہے آگے کی طرف نہیں باندھنا پیچھے کی طرف باندھنا ہے تو اگر آپ اس کو ایک ہفتہ باندھ رکھتے ہیں تو دوستو یہ اگنی ہے اور یہ سمپورن بات کو بوڈی سے کھیج لیتی ہے اور یہ اتنا تیبر بات ناسک ہے کہ بہاں پہ جب آپ اس جڑ کو لگائیں گے تو بہاں پہ چھالا بھی آ جاتا ہے تو اس چیزی کو آپ نے مدے نظر رکھتے ہوئے شوگر باڑے پیشنٹس کو یوز نہ کریں کیونکہ ہو سکتا ہے گھا پھر گھاو نہیں ڈالتا ہے صرف چھالا پڑتا ہے جو ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن شوگر باڑے اس کو نہ کریں اور اس کو باندھ کر کے مطلب آپ نے جب بھی نانا ہے تو اس کو بھی ہونا نہیں ہے آپ کو کسی جب بھی نہ آئے تو اس کو پولٹسین بغیرہ سے اپنے پیر کو رپیٹ لیں لیکن باندھنا جہاں ہے جہاں عورتیں پائل پہنٹی ہیں ایک ہفتہ باندھ کے رکھئے دوستو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کتنا ریلیکس ہوا ہے تو دوستو میں چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو جیدہ سے جیدہ لائک کریں شیئر کریں اور اس چینل کو بھی جنور سبسکرائب کریں آگے دو چار اور ویڈیو ہیں جڑوں کے اوپر ہی ہوگی اس میں آپ کو دبائی کا اس کے اندر کوئی میں لیکن نہیں بتاؤں گا صرف جڑوں سے جو حلال ہوتا ہے وہی میں آپ کو بتانے والا ہوں تو ویڈیو کو دیکھنے کی تھی دوستو آپ کا بہت بہت دھنے بات نمشکال موسیقا موسیقا